میں ہوں شاریف ابراہیم خبر جمشید پور سے ہے جہاں سوناری تھانا انتر گھت سوناری ائرپورٹ پر پلین کریش ہونے سے افرہ تفری مچ گئی ہے آلکیمیسٹ ایویشن کا چھ سیٹر پلین لینڈنگ کے سامے کریش ہو گیا ہے بال بال بچے ویمار نے بیٹھے لوگ موقع پر پہنچی دم کل کی گاڑی تو جمشید پور کے سوناری ائرپورٹ پر ایویشن کا چھ سیٹر پلین لینڈنگ کے سامے کریش کر گیا حالکہ رات کی بات یہ رہی کہ پلین میں سوار تمام لوگ بچ گئے ہیں تو جمشید پور کے سوناری ائرپورٹ پر بڑا ہاتھ سا ٹلا ہے جہاں آلکیمیسٹ ایویشن کا چھ سیٹر پلین لینڈنگ کے سامے کریش ہو گیا رہات کی بات یہ رہی کہ چھے لوگوں کی جان بچ گئی ہے پر بات ہمارے سایوگی ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں سوناری ائرپورٹ سے سیدھے ان کا رکھ کریں گے پر بات کیا کچھ ابھی ورتبان میں استطیق ہے چھے سیٹر جو پلین کریش ہوا ہے اس کے حد کیا کچھ استطیق ہے اور کیا حالات ہیں وہاں پر ابھی بلکل ساریب دیکھیں میں سیدھی تظویر ہی دکھا دینا چاہتا ہوں یہ ائرپورٹ کے پیچھے میں جہاں رنوے ہے رنوے کے بغل میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو آلکیمیسٹ ایویشن کا پلین ہے سیٹر اور وہ کریس ہو گیا تھا رنوے کے اوپر میں جب لینڈنگ کر رہا تھا اس وقت اس کا جو چکہ ہوتا آگے کا چکہ نہیں کھل پایا اور بینہ چکہ کا ہی لینڈنگ کیا جبکہ اس میں دو پائلیٹ تھے اور ایک ٹرینی پائلیٹ پلین میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن یہ گھٹنا جب ہوئی تو اس میں پلین کافی دور تک سٹھتا ہوا چلا گیا لیکن کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی میں بتا دوں ساریب کی اس سے پہلے بھی دو سال پہلے الکیمیسٹ ایویشن کا ہی ایک پلین کریس کیا تھا اس وقت بھی ڈی جی سی اے نے دلی سے ٹیم آئی تھی جانچ کی تھی اور اس سمیں بھی جاچ میں یہ کھامیاں پائی گئی تھی کہ الکیمیسٹ کے جو پلینیں ہیں وہ کافی پورانے ہو گئے کہیں نہ کہیں یہ کاران ہو سکتا ہے اور آج بھی وہ یہ ایک سیم گھٹنا ہوئی ہے اور حالانکہ جو ٹرینی پائلیٹ تھے اس کو ہلکی معاملی چوٹ آئی ہے اس کے بعد جیسے یہ کریس کیا تو تتکال دمکل کی گاڑیاں جو رہتی ہیں وہاں پہنچ گئی آپ کو میرے سوئی کو دکھا رہا ہوں گا اور بھی پلینز جو ہے الکیمیسٹ کے وہ لگے ہوئے ہیں یہ ٹریننگ دیتے ہیں پائلیٹس کو لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بار بار اس طریقے کے حادثہ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ڈی جی سی ہے جو اس سے پہلے جو جانچ کرنے آئی تھی وہ جانچ میں کھامیاں نسیت ہے پائی تھی اور آج پھر ایسی گھٹنا ہوگی تو ایسے ایوییشن والے کو کہیں نہ کہیں ڈی جی سیوں کو سکت کاروائی کرنے کے جاری کہ بار بار اس طریقے کی گھٹنا ہوگی اچھا ہوا ہے کہ کوئی بڑا حاصل نہیں اگر پلینز اس طریقے سے تھوڑی دور تک گھسٹتا ہوا چلا گیا اس میں کہیں اگر آگ لگ جاتی یا کوئی بھی سپورٹ ہو جاتا تو نسیت ہے کہ لوگوں کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا حاصل گیا اور جس طریقے سے یہ آج ایئرپورٹ میں یہ گھٹنا ہے سامنے آئی ہے تو آپ کو میرے سیئیو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے پلین وہ رنوے کے بگل میں پڑا ہوا ہے جو رنوے کا بگل جو میدان ہوتا وہاں پہ جو دمکل کے گاڑیا تھی وہ اسے سائٹ کر دیا اس کے بعد جو پولیس کی ٹیم تھے انہیں اور جو ایوییشن کے آدمی لوگ تھے ان کو ان لوگ ساتھ مل کر اس کو پھر پلین کو سائٹ میں رکھا گیا حالانکہ اس کی سوچنہ ڈی جی سی اے کو دے دیا گیا ہے اور اب نصیت ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈی جی سی اے جو ہے اس کی جانچ کرے گے اور نصیت ہے کہ اس کرنے کے ایوییشن پر تھوڑی کاروائی جنرل آف سیویل ایویشن یعنی ڈی جی سی اے نے اسے پہلے بھی یو گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد آ کر اس بات کی جانکاری دی تھی ریپورٹ دی تھی کہ جو الکیمیسٹ ایوییشن ہے اس کے جو پلینز ہیں وہ پروپر کنڈیشن میں نہیں ہے تو کیا ان کو فلائی کی اجازت تھی یا پھر ڈی جی سی اے کی ریپورٹ کے بعد انہیں فلائی کی اجازت نہیں ہونے کا فلائی کر رہے تھے کیونکہ اگر سیتیا خلاب ہے پلین کی تو فلائی کی فلائی کی اجازت نہیں دے سکتا ڈی جی سی اے بلکل شارب دیکھئے فلائی کی اجازت تو تھی لیکن کہیں نہ کہیں جو باتیں سامنے آ رہی ہے حالانکہ ڈی جی سی اے کا جو دو سال پہلے جو جانس ٹیم پہنچا تھا وہ کہیں نہ کہیں خامیاں پایا جو پلین ہے وہ فلائی کرتا ہے نسٹیت ہے فلائی کرنے کیونکہ جو تاٹا سٹیل کا ائر پورٹ ہے جو یہاں پہ ائر بیس ہے جو ائر کنٹرول ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جب کلین چیٹ دیتا ہے ائر میں اوڑنے کے لئے اس کے بعد ہی اوڑ سکتا ہے کیونکہ تاٹا سٹیل یہ سارے چیزوں کو بہت سکتی سے اپناتا ہے تو فلائی کی تو اجازت ضرور ہوگی شارب لیکن جو پلین جو کافی پرانے ہو گئے یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ جو ان کے پاس جو پلینے ہیں وہ کافی پرانے ہو گئی ہے اس کو کہیں نہ کہیں بدلنے کے ضرورت ہے نسٹیت ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت سارے ادھکاری ہے جو اور سب جو پلین ہے اس کے پاس میں نجانچ کرنے پہنچیں ادھکاری جو ہے جو تاٹا سٹیل کے ادھکاری ہے یا پھر پرشاسن کے لوگ ہے یا پھر ایوییشن کے لوگ خود بھی اپنے جاچ کر رہے اور بھی پلین جو لگے وہاں پہ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی جی سی ایس کو اس کی سوچنا دے دی گئے آنے والے دینوں میں جب ٹیم پہنچی گئے تو نسٹیت ہے اس طریقے کا جو پلین جو پرانے ہو گئے ہیں اس پہ فلائی کرنے کی اجازت تو نہیں دے سکتا ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ جب ڈی جی سی اے کے ٹیم پہنچی گئے کیا جاچ میں کیا سامنے آتا ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بڑا حصہ ٹل گیا کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جب ہوا تھا تو اس میں کیول پائلٹ ہی تھا اس پلین میں لیکن آج جو پلین فلائی کر رہے تھے اس میں پائلٹ کے ساتھ دو ٹرینی پائلٹ بھی تھے تو اگر کچھ گھٹنا ہوتی تو وہ دونوں کی بھی جان خطرے میں آ سکتی تھی لیکن یہ گھنیمت ہے کہ یہ خطرہ ٹل گیا اور اس پلین کو رنوے سے ہٹا کر اس کو جو رنوے کا جو سائیڈ ہوتا ہے میدان ہے تو وہاں رکھ دیا گیا جی شارع چلیے غنیمت تو یہ رہی پربات غنیمت تو رہی کہ یہ سب کی جان بچ گئی مگر ڈی جی سی اے کو اس بار جاج کرنی چاہیے جاج کرنی ہوگی کہ آخر جب پلین سکنڈیشن میں نہیں ہے تو وہ کیسے فلائی کر رہے ہیں کیونکہ اگر اس طرح سے فلائی کرتے رہیں گے تو آج غنیمت رہی کہ کسی کی جان نہیں گئی آنے والے دن میں کہیں کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے ہاں ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے بہت شکریہ پربات آپ کا تمام جانکاری ہو کے لیے لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا